کنس کا آنت نزدیک آ چکا تھا اسے اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ اس کی مرد تو اس کے ہی بھانجے کرسک کے ہاتھوں ہونے والی ہیں پھر کیا تھا بالگاپال کو مارنے کے لیے کنس کئی طرح کے ہتھکنڈے اپنانے لگا وہ کرسک کو مارنے کے لیے سکت سالی دانوں کو بھیستا لیکن نٹکٹ کنہیا کی بال لیلا کے آگے کسی کی نہیں چلی ایک بار کنس نے پوتنا نام کی رچسی کو بالکس کو مارنے کے لیے بھیجا جیسے ہی پوتنا گوکل پہنچی اس نے ایک سندر استری کا روپ تھارن کر لیا استری کا روپ تھارن کر پوتنا گھر گھر جا کر کسن کی تالاس کرنے لگی کسن کی کھوج میں پوتنا کو جو بھی بالگ ملتا وہ اسے اپنے وش والے دودھ کو پلا کر مار دیتی جب پوتنا کسن کے گھر پہنچی تب بھگوان کسن کو یہاں پتا چل گیا کہ وہاں ایک رچسی ہے پوتنا کسن کو گودی میں اٹھا کر اپنا وشالہ دودھ پلانے لگی کسن کو دودھ پیتے دیکھ کر اتنا سوچنے لگی کہ اب یہاں مر جائے گا لیکن بھگوان کسن کو دیر بعد دودھ پیتے پیتے ہیں رچسی کے پرانڈ کھیچنے لگے در کے کارن پوتنا کسن کو آسمان کی اور لے کر روڑ جاتی ہے اور پاس کے جنگل میں کانہ سہید گر جاتی ہے تھوڑی دیر بعد ہی رچسی کے پرانڈ نکل جاتے ہیں اس طرح کسن نے رچسی پوتنا کا وقت کر دیا تو آگے ہمارے چینل کو سسکرائب اور لائک کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا